بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغة العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٹونٹی فور کتاب کا نام ہے دروس اللغة العربیہ اردرس الخامس پانچھوان سبق تو آج ہم اس میں پوسیشن کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کہ کیسے ہم کسی چیز کی ملکیت شو کرتے ہیں تو سعید نے کہا آہ کتاب محمد نحازہ آہ کا مطلب تھا ہم نے پڑھتا تھا کیا کیا یہ محمد کی کتاب ہے آہ کتاب محمد حازہ یا یاسر اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے یاسر نے جواب دیا لا نہیں ہازہ کتاب محمد نہیں یہ حامد کی کتاب ہے کتاب محمد کا مطلب ہے حامد کی کتاب صحیح پھر اینا کتاب محمد کی کتاب کہاں ہے یاسی نے جواب دیا ہوا علی المکتب ہونا کا وہ وہاں میز پر ہے پھر اینا دفتر امار کا ریجسٹر کہاں ہے وہاں علی مکتب المدرسی وہ ٹیچر کے میز پر ہے پھر صحیح نے پوچھا کلم منحازا یہ کلم کس کا ہے کلم منحازا یا علی اے علی یہ کلم کس کا ہے علی نے جاگر سے جواب دیا ہازا کلم المدرسی یہ پروفیسر کا کلم ہے سیئی نے پوچھا اینا حقیبت المدرسی پروفیسر کا بیگ کہاں ہے علی نے کہا ہی یا تحت المکتبی وہ میز کے نیچے ہے میں اس کے نیچے ہوں جی اب آسیہ آپ اس کو پڑھیں پڑھیں پڑھے گو ٹھیک ہے پھر سعید اکتب محمد حاضر یا یاسر آ کتابو یہ لفظ ہے آ کتابو آ کتابو کیا یہ محمد کی کتاب ہے اے یاسر ٹھیک ہے یاسر اللہ نہیں حاضر حاضر کتابو حامد نہیں یہ حامد کی کتاب ہے سعید اینا کتابو محمد کہاں ہے محمد کی کتاب یاسر ہوا علی المکتبی اونا کا وہ میز پر ہے وہ وہاں کتاب میز پر ہے اونا کا مطلب ہے وہاں سعید اینا دفتر امار کہاں ہے دفتر ریجسٹر کہاں ہے ریجسٹر امار کی یاسر ہوا علی مدرس پر میز پر ہے ٹھیک ہے کلم منحاد یا علی کلم منحاد یہ کی کلم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی یا تحتل وہ میز کی نیچے ہے ٹھیک ہے اچھا ہم یہ کچھ چیزیں نوڑ کرنے ہم نے اس میں چیز سیکھیا وہ ہے پوسیشن شو کرنا تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا لفظ تھا کتاب کتاب انت اصل میں ہم نے پڑھا تھا پہلے کتاب ان کا مطلب ہے ایک کتاب یہ پرانی چیز ہے اور الکتاب کا مطلب ہے دی بک تو یہاں پہ ہم نے پڑھے نیا لفظ کتاب یعنی کہ اس کی تیسری شکر آج ہم نے پڑھی ہے یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب کتاب کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر دمہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جب کتاب کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر دمہ لگا دیتے ہیں اور اسی طرح جو بندہ اس کا مالک ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ کسرہ یا دو کسرہ تین لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہمیر کے ساتھ ہم نے دو کسر لگائی ہوئی ہیں جس کا ہم تنوین بھی کہتے ہیں اور یہ کچھ ہم نے بس سیکھ ہے اس میں آگے چلتے ہیں سوالوں پر عجیب انیلہ صلی اللہ آتیہ نیچے دیئے کے سوالوں کے جواب دیں تو سوال پڑھیں سوال کا مطلب بتائیں اچھا ایک شاید رکھے میں آتا ہے مینہ آن لائن ہوگی ہے اس کو شامل کر لوں چلیں آپ سوال پڑھیں ٹھیک ہے اینا حقیبہ حقیبہ المدرس مدرس کی بے کہاں ہے ٹھیک ہے مدرس کی ملکیت میں ہے تو ہم حقیبہ کے اوپر دمہ لگا دیں گے ٹھیک ہے آگے تیمینہ صاحب آپ آن لائن ہوگی ہے ٹھیک ہے ہم پیج نمبر 25 پڑھیں اس کو کول دیں جی اچھا آگے ہیں یہ دوسرے سوال تیمینہ صاحب آپ پڑھیں وہ ان کو بتائیں جی عدف القلمة الاولى عدف القلمة الاولى الى الثانی ہے یہ لسوال ہے جی تیمینہ آواز آرہی ہے آپ کو جی آپ کے آواز آرہی ہے یہ سوال پڑھیں یہ عدف ہے جی اس کا مطلب اضافہ کریں اچھا اضافہ عدف قلمة الاولى پیلو قلموں کی اضافہ کریں یہ دوسرے قلموں کی قلم یعنی کہ پہلے لفظ کو دوسرے لفظ میں ملا دیں یہ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے پہلے لفظ کو دوسرے لفظ میں ملا دینے کتاب و محمد کتاب و محمد محمد کی کتاب خلق و حامد حامد کا خلم بیت عباس عباس کا گر ٹھیک ہے آگے آسیہ آپ کریں غلط غرفتو ایک دم آئے گی صرف غرفتو ٹھیک ہے غرفتو علی علی جن علی جن آخر میں دو کسرتائن آئیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آسیہ اس میں یا نہ لگائیں سمپل لگائیں یاسر کا رومال پھر آپ نے یہ لگا دی ہے امار کی کمیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم سمپل لگائیں گے اور کچھ بھی نہیں اچھا آسیہ جی آسیہ آگے جی آگے پڑھیں آسیہ آسیہ آہا جی پڑھیں آہا جی پڑھیں مفتا خود بھئی تھی مفتا خود بھئی تھی جی جی دیکھیں آسیہ یہ یار رکھیں کہ جو بھی چیز کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ٹھیک ہے کیا بتایا میں نے آپ کو ملکیت میں ہوتی ہے اوپر تنوین نہیں آتی ٹھیک ہے آگے آسیہ آگے کریں نا مفتا خود بھئی تھی دکان التاجیری سکھان التاجیری بیدی تحاندی سیف اسم الولدی جتاب اللہ بین کل تبیبی بین تبیبی مفتا خود بھئی تھی مفتا خود بھئی تھی سیارت مفتا خود سیارتی ٹھیک ہے آگے یہی سوال ہے اب ہم نے ان کو پڑھنے اسی طرح حرکات کے ساتھ ملکیت علی جو بھی ہم نے قانون پڑھے اس کے حساب سے پڑھنے پہلی لہن تہمینہ آپ پڑھیں باقی آسیہ پڑھے گی باب المدرسہ کی مدرسہ کی مدرسہ کی ہمارے رجل آجی گدہ بھئی تو حامد حامد تاکر تیارت مندیر مدیر کی جہرے جی آسیہ مندیل غلط مندیل ملکیت ہے اس کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی مندیل امار ٹھیک ہے آگے اسم تعلیبی اسم تعلیبی آسیہ مطلب ہی بتایا کریں مطلب آپ بتاتے ہی نہیں مندیل بیت اللہ یہ گر اللہ کا ہے کتاب اللہ یہ کتاب اللہ کی من بیت مندیل مندیل بیت مدیل کیا مطلب ہے جی پروفیسر کے گھر سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیڈ ماسٹر کے میز سے ہیڈ ماسٹر کے میز پر اللہ مکتب مدیل 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 کی ملکیت میں ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر دمبا نہیں لگای ہم نے کسر لگای یہ کیا وجہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آسیہ کو سوچنے دیں اس نے پہلے پڑا ہویا آسیہ نے آسیہ دماغ استعمال کریں یا آپ پہلے پر ٹھیک ہیں اس لیے کہ یہ مدرس ہاں تو ہم نے دمبا لگانا چاہیے تھا لیکن ہم نے کسر لگا دی کیا وجہ ہے کیوں کہ اس کے لیے ملکیت میں ہاں جو ملکیت میں ہوتا ہے اس کے اوپر ہم دمبا لگاتے ہیں لیکن ہم نے مکتب کے نیچے کسر لگایا ہے دمبا نہیں لگایا ہم نے دمبا کیوں نہیں لگایا جی تمینہ بتائیں ان کو سمجھائی کچھ آسیہ آج آپ خاموش خاموش ہیں کچھ شور آ رہے ہیں پتہ نہیں آپ کی طرف سمجھے شور آ رہے ہیں تیمینہ آپ کو بھی شور آ رہے ہیں جی سمجھے دیا رہے ہیں اچھا پتہ نہیں آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو بھرکو سائلنٹ آل چیز شاید کو نیٹ میں مسئلہ ہو چلیں آگے اکرا پڑھو ان کو آسیہ پڑھیں بلکہ پانچ تیمینہ صاحب آپ پڑھ لیں باقی آسیہ پڑھ لیں آج اکرا پڑھو آین بیت المدرس مدرس کا گھر کہا پر ہے وہ باید وجود ہے آل قرآن خطاب اللہ اللہ خطاب اللہ 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 سبھر کرو یہ کیدھر ہے ٹونٹی پیوٹنی پیوٹنی ہے ٹونٹی پیوٹنی ہے ٹونٹی سکس کے آجز ٹونٹی سکس میں بھی تو اچھا ٹھیک ہے جی آسیاب آگے آ پڑھیں مطلب ہی بتانے چی جی حاضر بیٹو حامل دن وزالکا بیٹو خالد یہ گرر حاملت کا ہے اور وہ گرر خالد کا ہے ہی نو عمرین ہی نو عمرین ہی نوی ہی نوی ہی نوی جی ساتھوان جملہ دوبارہ پڑھیں ابنو 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 امار تالبو ابنو یاسر تاج ابنو امارن تالبو ابنو یاسر تاجیرو اب دیکھیں اس میں ابن جو ہے وہ ملکیت ہے امار کی تو انہوں نے اس لئے ابن کے اوپر دمہ لگائی اور امار کے آخر میں دو کسرتین لگائی اسی طرح اگلہ جو ابن ہے وہ یاسر کی ملکیت میں ہے تو انہوں نے ابن کے اوپر دمہ اور یاسر کے نیچے دو کسرتین لگائی ٹھیک ہے ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ ابنو امارن تالبو وابنو میں نے اس کو پڑھا ہے وابنو اس لئے یہ جب بھی علف ہے نا یہ نہیں نہیں یہ ایک اور چیز ہے نئی چیز ہے اس کو ذرا سننے گوھر سے علف کے اوپر دیکھیں ایک سمبل لگاوا ہے اس کو کہتے ہیں حمزات الوصل یہ سمبل ذرا گوھر سے نوڑ کالیں جب اس کی شروع میں کوئی حرف ہوگا تو ہم علف کو نہیں پڑھیں گے جب جب اس کی شروع میں کوئی حرف نہیں ہوگا تو ہم عریف کو پڑھیں گے تو یہاں پہ اس کی شروع میں واؤ لکھا ہے تو میں اس کو پڑھوں گا وابنو تو یہ یا رکھیں جب اس کی شروع میں کوئی حرف ہوگا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اب اس ساتھویں جملے کو دوبارہ پڑھیں اس کو آپ نے تو پھر پڑھ لیا اس کے شروع میں جو واؤ تو وہ کا حرف نہیں پڑھ لیا وابنو وابنو علف کو چھوڑ دیا نا میں نے علف کو نہیں پڑھا میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے چلے مدرس کا گھر دور ہے یہ دور ہے اور تاجر کا گھر جو ہے وہ قریب ہے خازہ مفتاہ مفتاہ خل سیارت یہ چابی گاڑی کی ہے آئینہ مفتاہ مفتاہ خل بی تین بی تی اگا بھائی تھی ہاں ہے گھر کی چھابی ٹھیک ہے بلکل من انتا یا والد یا والدو یا والدو کون ہے آپ کا والد والد کسی کہتے ہیں والد کو وہ والد ہے یہ والد ہے اس کے دمیان میں علف ہے والد ہم نے بڑھا تھا بلکل بلکل کسی کسی ہے لڑکا بیٹا لڑکا تو ہم نے اس کا مطلب ہے اے لڑکے تم کون ہو اے بیٹے تم کون ہو من انتا یا والدو من انتا ٹھیک ہے من انتا اے لڑکا 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 میں بیٹا ہوں ٹھیک ہے وابنو من ہوا وابنو من ہوا کون ہے وہ وہ کس کا بیٹا ہے وہ کس کا بیٹا ہے ٹھیک ہے ہوا اپنو خالد وہ خالد کا بیٹا ہے چلیں آگے مسجد مسجد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کہاں ہے مسجد ہوا اس میں تو رسول اللہ آنا چاہیئے ٹھیک چیکن مسجد رسول اللہ جی تمہیں نے اس میں رسول اللہ آنا چاہیئے نا کیونکہ اس میں مسجد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ آئینا مسجد لیکن مسجد جو ہے وہ رسول سے سمجھی ہے تو اس وجہ سے آنا مسجد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اللہ رسول اللہ کیونکہ اب اس میں جو مسجد کی وجہ سے رسول پہ آخر میں کسر آئے گی اور ساتھ اللہ کے آخر میں بھی کسر آئے گی کیونکہ اللہ کا رسول اس میں پہلے جو چیز ہے مسجد حضور صلی اللہ کی ہے تو اس وجہ سے ہم نے کیا اور دوسرا جو رسول ہے وہ اللہ کا رسول ہیں اس لئے ہم نے اس میں کر دیا دونوں کے نیچے کسر آئے گی آئینا مسجد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آگیا آسیا مدینہ 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 تل ٹھیک ہے فلم مدرسہ تھی بیٹی بیٹی جامعہ اور بیٹی محمد کی یونیورسٹی ٹھیک ہے اسم المدرسے سید واسم محمد سے واسم واسم ہاں جی واسم مطلب اسم مدرسے اسم مدرسی مدرس کا نام پروفیسر کا نام سعید ہے اچھا یہ سعید ہے اور بس محندسی اور انجنئر کا نام خالق ہے ٹھیک ہے آگے ام مل طالب انی انی یوں ہاں سعید چاچا طالب کا چچا امیر ہے رچ ہے باب المسجد مفتوخ و باب مدرس باب ملکیت ہے مدرسے مغلا کن یہ دروازہ مسجد کی ہے غلط مسجد کا دروازہ مسجد کی ہے مسجد کا دروازہ اوپن ہے کھلا ہوا ہے اور دروازہ پروفیسر کی سکول کا پروفیسر کا دروازہ نہیں ہے سکول کا مدرسہ سکول کو کہتے ہیں مدرسہ اسطانی کو کہتے ہیں خال کہتے ہیں مامو خال مامو غلط غلط پڑے آپ نے پروناونسیشن کی غلط کی دوبارہ پڑے خال حمد فکیر پھر غلط ہے دوبارہ پڑے ریلیکس ہوکر پڑے دوبارہ ریلیکس ہوکر پڑے اس کو خال حمد خال حمد 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 فکیر خال حمد حمد کا مامو ہے غریب ہے حمد کا مامو غریب ہے اب آسیہ مجھ بتائیں خال حمد فکیر خال کے اوپر ہم نے دمہ کیوں لگائی کیونکہ یہ حمد کا مامو ہے نا ٹھیک ہے اور حمد کے آگے دو کسر تین کیوں لگائی ہم نے تنوین کیوں لگائی کیونکہ حمد چیئر ہے کیونکہ حمد ایک سم کا ملکیت میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مالک ہے تو یعنی حمد کا مامو فقیر ہے تو اس وجہ سے ہم نے حمد کی نیچے دو کسر لگا دی اگل جو نہ پڑھیں سیارت عباس سن عباس سن فش شاری غلط عباس کی گاڑی اور یہ دوسرا ورڈ فش شاری سڑک سڑک میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں سڑک ہم عباس کی گاڑی سڑک میں آگے آجیں جی چاہیے بھی ہے غلط میں زکم کرتی ہوں اب من ان تا اب 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 میں اب تا کos کos ک مان کا مطلب ہے مان من کا مطلب ہے کون من کا مطلب ہے سے من کا مطلب ہے کون انتا آپ بیٹے آپ کون ہو آن جی آگے پڑھیں ٹھیک ہے ابن المدرسی ایک کسرہ لگائیں گے صرف جو نام ہوتے ہیں نا پروپر آسیا ان کے ساتھ ہم دو کسرہ لگاتے ہیں اور جو عام جنرل نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک لگاتے ہیں مدرسی آگے آئین کل بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ گاڑی کی نیچے ہے ٹھیکچے آپ جو عام falei ٹھیک ہے یکسوٹ تیمینہ کل بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھ Champions ٹھیک ہے 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 بناو اور یہ جو اس میں میں آپ کو ویڈیو بیجے کروں گا لوزانا لنک ڈریکڈ میسج کر کے یہ آپ نے کلاس سے پہلے کوشش کیا کریں دیکھنے کی کیونکہ کلاس کے بعد اس کو دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے تو کلاس یہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے کیونکہ آپ کو اس کی بہت ضرورت ہے ابھی جو میں کلاس کے بعد لنک بیجوں گا وہ کل آپ نے کلاس سے پہلے پہلے دیکھنی ہے لازمی کون کا مطلب ہے بناو جملہ مفیدہ بامائنی جملے بناو بیمل الفراغی ان خالجگوں کو پڑھ کر کے خالجگوں کو پڑھ کر کے باب البیت مغلقن ٹھیک ہے در کا دروازہ باندھو صحیح ہے اینم افتاح سیارت گاڑی کی چاوی کہا پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک جی آگلہ تیمینہ چوتہ بھی بنائیں بیت تبی بھی بائی دن بلکل ٹھیک ہے جی آگے آسیا آسیا آگے بنائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابن بیٹے کو کہتے ہیں ختیجہ لڑکی ہے ختیجہ اس کی ہے ختیجہ کو اس کی ملکیت میں شوق کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ختیجہ تو بنتو حامیدن پھر یہاں بھی دمہ لگا ہے ختیجہ کے اوپر اور پھر جی تیمینہ بتائیں کیوں آپ نے یہ کچھ کیا جی ختیجہ جو ہے تو یہ اس کی وہ ہے نا حامید کی حامید کی بیٹی ختیجہ تو ختیجہ تو اس لئے آسیا ہم نے یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا اسی کتاب میں کہ جو لڑکوں کے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم تنوین لگاتے ہیں اور جو عورتوں کے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم دمہ لگاتے ہیں اس لئے ہم نے ختیجہ کے ساتھ ایک دن تو اب بات رکھیں نا تجھے ٹھیک ہے ختیجہ کی سمجھ آگی کیوں دمہ لگایا ہم نے آپ آگے آتے ہیں بند بند جو ہے وہ ملکیت ہے حامید کی کس کی ملکیت ہے حامید تو جو بھی چیز کسی کی ملکیت ہوتی ہے اس کے اوپر ہم دمہ لگاتے ہیں سمجھ آگی آپ کوئی مسئلہ ٹھیک ہے آگے چلیں ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ٹالویلم کا پہنے وہ ٹوٹا ہوا ہے ٹالویلم کا پہنے وہ ٹوٹا ہوا ہے بند بند کا باب وہ کہاں سے آگیا باب البیت تی باب البیتی کیونکہ بائیت مالک ہے کیا مطلب ہے بائیت کا مالک ہے بائیت تو گھر ہے نا یعنی کیا اصل میں تو مالک نہیں ہے لیکن وہ اس کی پوسیشن میں دروازہ ہے جو دروازہ ہے وہ مقام کی پوسیشن میں ہے باب البیتی گھر کا دروازہ مفتوخ کھلا ہوا ہے کھلا ہوا ہے خرج المدرسو ٹھیک ہے من 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 غرفت المدیری غرفت المدیری ٹھیک ہے غرفت المدیری اب بتائیں غرفت کے اوپر میں نے دمہ کیوں نہیں لگئی کیونکہ وہ تو مدیر کا غرفت ہے تو اس کے اوپر دمہ لگانی چاہیے لیکن میں نے کسر لگا دی ہے نہیں یہ مدیر مدیر کا مدیر کا کمرہ ہے تو ہم نے وہ دمہ ہی لگا ہے نا لیکن ہم نے دمہ نہیں لگائی میرے ہم نے کسر لگائی ہے غرفت مدیر تو بتائیں میں نے کس رہ کیوں گئی ہے وجہ بتائیں پہلے آپ کو بتائی تھی وجہ پہلے آپ سے پوچھا تھا ہم نے پیچھے سوال میں جی آسیا اس کے شروع میں من لگاوا ہے من حرف جر ہے جب بھی من ہوتا ہے تو ہم دمہ نہیں لگاتے ہم کس رہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے من غرفت المدیری اگر یہاں پہ من نہ ہوتا پھر ہم اوپر دمہ لگا دیتے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں غرفت المدیری یہاں پہ من آ گیا اس لئے ہم نے پھر مجبوراً غرفت المدیری اب اگل آئے سوال صحیح الترقیب التالیہ نسیدی کی جو ترقیب ہیں ان کو ہم نے صحیح کرنے ہیں ان میں غلطی ہے پہلی دو تیمینہ سے باپ کریں باقی آسیا کرے گی کل ہم ہوتھوالے بھی اس کے شروع میں ہم علی فلام نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے تو جو بھی چیز کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے آسیا سن لیں گوھر سے کہ جو بھی چیز کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم علی فلام نہیں لگاتے کیونکہ علی فلام ہم کسی خاص چیز کے ساتھ لگاتے ہیں اور جو چیز کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ خاص نہیں ہوتی جی کل ہم ہوتھوالے بھی حسیح باب حسیح رکی اس کے آخر میں دوئے تو یہ لوگوں نے گمت دیا ہے ہم اس کے آخر میں قصر لگا ٹھیک ہے آسیا یہ بھی سن لیں کہ جو بھی چیز مالک ہوتی ہے اس کے آخر میں ہم قصر لگاتے ہیں دمہ نہیں لگاتے تو سیارہ مالک ہے یہاں پہ تو اس لئے ہم نے آخر میں قصر لگا دی اب آگے آسیا آپ حل کریں ٹھیک ہے مطلب سسٹر نہیں ہے بیٹی ٹھیک ہے اس سے پہلے تو میں نے نیکس میں جڑا تھا سسٹر سہن آپ سن سسٹر کا کچھا میں کہاں بیٹی اب یہاں پہ تو علی فرام لگے گا کیونکہ رسول اللہ یہ کو خاص ہے اور یہاں پہ ہم علی فرام نہیں لگائیں گے کیونکہ رسول اللہ کے رسول ہیں جو رسول اللہ کے رسول ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ وہ خاص ہیں اللہ جب ہوتے ہیں اس وقت خاص ہوتے ہیں جب ابھی اللہ کے ساتھ ہیں تو اس میں وہ چیز نہیں ہے اس میں ڈیفرنٹ چیز ہے یہ رسول اللہ کے ہیں تو جو بھی کسی کی ہوتی ہے چیز اس کے ساتھ ہم علی فرام نہیں لگاتے ہیں تو اس میں یہ اللہ کے ہیں اس لئے ہم علی فرام نہیں لگائیں گے لگے گا الولد خاص چیز ہے اس میں مالک ہے اسم الولدی دال کے پر جو فتح ہے نا وہ غلط ہے ہم نے فتح کو اٹھا دینے اور کسرہ لگانی ہے اسم الولدی جو بھی چیز مالک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم فتح نہیں لگاتے اس کے ساتھ ہم کسرہ لگاتے ہیں ابن المدرسی تو ابن کے اوپر تنوین لگی ہوئی ہے جو بھی چیز کسی کی ملکیت میں ہوتی ہے اس کے ساتھ تنوین نہیں لگاتے دمہ لگاتے ہیں ابن المدرسی تو وہ غلط ہے نا ہم نے اس کو صحیح کرنے آگے سوال ہے تیمینا سمجھیں ان کو یہ کیا ہے آگے سوال آرام سرہ محمدن اگر اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں دوسرے لگاتے ہیں اس کے ساتھ آئے گا پھر آپ کے آواز نہیں پھو رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا آگے مجھے خود نہیں آئے گا پھر ٹھیک ہے میں آسیہ بتاتا ہوں آپ کو سنیں گوھر سے لفظ ہے محمدن محمدن یا محمدو یا آئے دوسرا لفظ تو اس کے دو زمیں جو ہم نے پہلے دیئے تھے تو اس پہ اب ایک زمیں دیں گے ہم اس کو استازن یا استازو خالدن یا خالدو ولدن یا ولدو سمجھائی آسیہ یا ولدو کے لاز میں یہ دمہ کیوں لگا ہے جب بھی ہم کسی دیکھیں یہ جنہیں بھی ہیں نا سب لفظ محمدن استازن ولدن خالدن ابھی تک ہم ان سب کے ساتھ تنوین لگاتے آئیں ٹھیک ہے تنوین یہاں بھی آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے اب ہم نے یہ چیز انہوں نے ہمیں بتائیے کہ جب بھی ہم ان لفظوں کے ساتھ یا لگائیں گے تو تنوین نہیں لگا سکتے تنوین کے جگہ ہم دمہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ یا رکھیں کہ جب ہم ان لفظوں کے ساتھ یا لگائیں گے تو ہم تنوین نہیں لگائیں گے بلکہ دمہ لگائیں گے جیسے یا محمدو یا استازو یا خالدو یا ولدو اب یہ جو اگلا سوال ہے نا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جن لفظوں کے ساتھ یا لگاوا ہے ان کے آخر میں دمہ اور ویسے کے ساتھ تنوین شروع ہو جائیں یا علی یا عباس شیخن یا شیخن یا رجل یا سیرن یا سیرن یا امار دکتور دکتور تیمینہ کسی کہتی ہے جس بندے نے پی ایس جی کی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دکتور ٹھیک ہے جس بندے نے پی ایس جی کی ہوتی ہے اس نے اسے ہم دکتور کہتے ہیں اگلا سوال ہے چلیں ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے ہم انشاءاللہ کل پیج نمبر 28 پڑھیں گے ٹونٹی ایٹھ ٹھیک ہے